بھگوان شب نے سور نارینے سے کہا کہ میرے بار کو تم سمحا لو قولے میں کروں گا کام پر لوگوں کو فائدہ کیا ہوگا بولے جو ربی بار میں نے اب شب بار کا نام ربی کو جوٹی پہ لگا دیا تو ربی بار ہو گیا بولے اس بار میں جو تمہیں پرنام کرے گا تمہیں ارگ دے گا تمہارا پوجن کرے گا وہ آروگتہ کو پرابت ہوگا اس کا سواست بڑھیا رہے گا بگیان بھی کہتا ہے صبح صبح دی تیس پندرہ بیس منٹہ سور کی دھوپ لے لو تو تمہیں شریر میں بیٹامین دی کی کمی ہڈیاں مجبوط رہیں گے کبھی اول فاند کرنا ہو کودنا پڑے دھر سے ادھر تو ہڈیاں بڑیا رہیں گی مہارا مڑ جائیں گے پر ٹوٹیں گی نہیں کسی نے کہا سوسط تو رہیں گے پر سکھی رہنے کے لیے تو سنکر بھگوان نے دوسرا بار اپنی پریہ پاروتی کے نام سے بنا دیا مہارا جی دیوی کا وار جگہ دمہ پاروتی کا وار امہ کا وار شیوہ کا وار اور چندرمہ سے کہا چندرمہ جی تم اس بار کو سمحلو اس لئے چندرمہ کا ایک نام ہے سوم کیا نام ہے سوم اس لئے اس وار کا نام کیا ہو گیا سب سن رہے ہو سو تو نہیں گئے بیچ والے سنکر جی کا جو وار ہے وہ سور دیو کو دیا اس لئے شیوو وار کا نام ربی وار ہو گیا وہ ہمیں آروجتہ پردان کرتا ہے پاروتی کا جو وار ہے اس سکتی وار جس کو ہم نے ابھی کہا جو شیو پران میں لکھا ہے اس کو انہوں نے چندرمہ کو دے دیا چندرمہ کا ایک نام سوم بھی ہے اس لئے اس وار کا نام کیا پڑ گیا سوم بار سوم بار کو جو چندرمہ کا پوجن کرتا ہے اس کو لکشمی کے پوجن کا ایفل ملتا ہے اور اس کے گھر میں سمپتی بڑھنے لگتی ہے سوم بار تیسرا کمار بار کمار میں نے بھگوان شب کے جو بیٹا ہیں بڑے بیٹا سوامی کارت کے ان کا نام کمار بھی ہے کمار بار اس کا آدھیپت منگل کو دے دیا تو بولے ہم سے لوگوں کیا فائدہ ہوگا بولے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں ماتاؤں کے بچے ہوتے چھوٹے چھوٹے میں کئی تکلیفیں ہوتی بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ منگلوار کے دن سوامی کارت کے کا جو پوجن کرے گا ان کے بچے بیمار نہیں ہوں گے ان کے بچے سوست رہیں گے منگلوار بچوں کے روگ نبرتی کا بار منگلوار پھر وشنو وار تھا بھگوان وشنو کے وار تھا ادیپتی بنایا بدھ کو بدھ تو پھر وار کا نام پڑ گیا بدھوار وہ لے ہمارے سمائے پہ لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا وہ لے بدھوار کو جو بھگوان وشنو کا پوجن کریں گے ایک چیز اور دھیان رکھنا ایسے تو سب سامگریہ پوجن کی جو ہیں سب ہی بڑیاں ہیں پر بھگوان وشنو کو زیادہ پرسندہ ہوتی ہے اگر ان کی نیوید میں دہی کی کٹوری رکھ دی جائے سب لوگ دودھ ہی رکھتے رہتے بھگوان کے سامنے ایک چمچ دودھ انہی ڈھائی دانہ سک کر مارا ہے بنیا تم کنگ کانگ پہلوان بنو بھگوان ایک چمچ دودھ انہی ڈھائی دانہ سک کر مارا ہے بھگوان بنے پہلوان اتنے میں تاجہ دہی دیسی گائے کا ہو تو پھر کیا بات ہے تاجہ دہی اوپر جو ملائی بنتی ہے نا اوپر اوپر بھی دہی بن جاتا ہے اس کو بھی اوپر سے نکال کے رکھو بھگوان کی کٹوری ہٹا کے نہیں اور چاول باسمتی چاول پھیر بناو باسمتی چاول دہی میں دہی اور بھات دہی بھات بھگوان کو بڑا پریہ ہے مشنو بھگوان کو بدھوار کو جو بھگوان وشنو کو دہی چاول ایسے تو رو جب ہی لگاؤ تو کوئی پریسانی نہیں ہو بدھوار یہ بسشت برچرچائیں ہو رہی ہیں مہاراج بسشت لاو کی چرچائیں ہو رہی ہیں بدھوار کو دہی اور چاول جو بھگوان وشنو کو نیویدھ لگاتا ہے اس کے گھر میں سب تریک کی پوشتتا رہتی ہے مہاراج تن بھی پوشت رہتا ہے من بھی پوشت رہتا ہے اور دھن بھی لوگ بڑا بڑا کام کرے پئیسہ چھوڑو تھوڑو آئے پر بھگوان وشنو پرسند ہو جائیں تو چھوٹے سے کام میں بھی جیادا بودھ کو یہ وار دیا تو وشنو بار بودھوار ہو گیا اس کے بعد برحمہ کا وار ہے آیو کے دیوتا ہے آیو بڑھا دیتے ہیں برحمہ جی برحمہ نے جو لکھ دیا چھٹی بھال کے انکو اوہ تل بھر گھٹے نہ تل بڑے رہورے جیب نشن برحمہ لکھتے ہمارے بھاگ کو ہمارے ہاتھ میں جو یہ ریکھائیں بنی ہوئی ہیں سب کے ہاتھ میں ریکھا یہ ریکھائیں کس نے بنائی ہیں بیدھاتا نے برحمہ نے بنائی ہیں کسی نے ست کرم کر کے ان کو بڑھا لیا ہے اور کسی نے دش کرم کر کے ان کو مٹا لیا ہے برحمہ جی نے بنائی یہ برحمہ جی کا بار ہے انہوں نے اس بار کو برہسپتی جی کو دے دیا برہسپتی دیوتاوں کے گروہ ہیں دیوتاوں کے بھی گروہ ہیں برہسپتی جی دیوتاوں کے گروہ ہیں شکرہ چاہرے دیوتاوں کے گروہ ہیں برہسپتی جی ان کو دے دیا اس لئے اس بار کا نام پڑ گیا برہسپتی بار اور ایک اور نام پڑ گیا گروہ انگریجی سے ملاو گے تو میچنگ نہیں ملے گی اب انگریجی بولو تھرسڈے 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 نے گروہ بار برہسپتی بار کو میچنگ مل رہی میچ بھلے ہی کھیلو انگریجیوں کے ساتھ پر اس میں میچنگ توڑی ملے گی جائے رہا ہوں جی کی بولو یہ سشتہ ملا گیا بلکل گروہ برہسپتی بار اس کی بار کا جو بار تھا وہ اندر کو دیا تھا اندر ایشور پردان کرتے ہیں کیونکہ اندر سوئی میں ایشور پردان دیوتا ہے دیو لوک میں سورگ میں تیتیس کوٹی دیوتا ہے سارے دیوتاؤں کے راجہ کون ہے اندر ہے اس لئے اندر کو ایشور دینے والا دیوتا کہا ہے یہ اندر کو دیا گیا تھا اس کا عدیپتی انہوں نے شکر کو بنایا اس لئے اس بار کا نام کیا ہے شکروار اس شکروار کو جو اندر آدی دیوتاوں کی پوجہ کرتا ہے اس کا ایشور بڑھتا ہے نام اونچا ہوتا ہے لوگ ساتفک اس کی پرسنسہ کرتے ہیں چرچائیں کرتے ہیں بڑائی کرتے ہیں اس کی کیرتی پھیلنے لگتی ہے اور اس کے بعد والا جو بار ہم نے آپ کو کہا تھا یم کا وار ہے یم مردیو کا نیوارن کرتے ہیں مہاراج جہرام جی کی بولو بھائیہ آج مرنا ہوئے کوئی کو اور یم راج سوچیں کہ آج تو ہم چھٹی پہ آج نہیں ماریں گے اس کو کل دیکھیں گے ایک دن کا ایکسٹینسن یم راج کے ہاتھ میں مردیو کا نیوارن کرنا یم راج کے ہاتھ میں ہے اس دن کے دیوتا ہے شنی مہاراج اس لئے اس بار کو کیا بولتے ہیں شنی مہار شنی مہار لوگ کہتے ہیں سٹر ڈے میں کہتا ہوں سٹر ڈے کیوں میں تھوڑی کہہ رہا ہوں سنتوں نے بھی کہا ہے سہی ارے دو باتیں بھولو نہیں جو چاہو کلیان نارایا ایک موت کو دو جے سری بھگوان سنتوں نے کہا دو باتیں بھولو نہیں پہلے نمبر پہ کیا مت بھولو بولے موت مت بھولو بس موت مت بھولو یم راج مرتیو کا نیوارن کرتے ہیں مرتیو صدھار دیتے ہیں مہاراج یم راج ہم نے تو ہمارے ٹرشٹ کا ہی نام رکھا پریم یمنا سیوٹ یم کی بہن یمنا یم یمنا میں بات ہو گئی کہ بہن تم نے راکھی وان دی تمہیں کیا دے دوں بولو آج رکشہ وندن پہ یمنا نے کہہ دیا بھئیہ زیادہ تو کچھ نہیں چاہیے میرا نام بھی اگر کسی کے مکھ سے نکل جائے تو تم اس کو اپنے ادھر مت رکھنا سوار گئی بھیج دینا یم راج نے کہہ دیا ٹھیک ہے بلکل پکی بات ہو گئی تو بہی سے ہم نے بھی اپنے ٹرشٹ کا نام پریم یمنا سیوٹرشٹ میں نے کہا پیسہ بھلے دے گا کوئی نہیں دے گا ایک بار نندہ یا پرسنسہ کے حساب سے نام تو لے گا ہی سہی اور اگر نام بھی یمنا موں سے نکل گیا تو وہ نرک کی چنگل سے یم راج کی چنگل سے چھوڑ جائے گا اپنا ابھیان سفل بولو شیب مہا پران کی اپنا ابھیان سفل مہاراج یہ سارے بار سات بار ہیں ربی بار آروجتہ پردان کرتا ہے سوم بار سمپتی پردان کرتا ہے منگل بار بچوں کی رکشہ کرتا ہے بدھوار پشتی پردان کرتا ہے گروووار آروج آیو پردان کرتا ہے شکروار ایشور پردان کرتا ہے شنیوار اکال اتیادی مرتیو کا نیوارن کرتا ہے ان کی سب باروں کی ان ان دیوتاؤں کی پوجا کرنے سے یہ لاو ہوتا ہے کوئی پوچھے الگ الگ پوجا اتی تو ہم minded ہیں نہیں یہ کئی کی بتا دو جس میں سب ہی سدھ جائیں تو بار کوئی سا بھی ہو پر شنکر کی پوجا کر دینا آپ کو سب کئی فل ایک سے ہی مل جائے گا حلو مہاکال بھگوان کی کیونکہ سب باروں کی نرماتہ تو یہی ہیں اور سب باروں میں جو ہم الگ الگ دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں ان دیوتاؤں کے روپ میں ہمارے کیے ہوئے کرم کا فل دینے والے بھی یہی ہیں اس لئے الگ الگ کسی کی پوجا ہو جا نہ بنے کوئی ٹینسن نہیں کوئی سا بھی بار ہو شب جی کی پوجا کر دو سنکر کی پوجا کر لو ان سے پرارتھنا کر لو کہ ہم کہاں کہاں بھٹکتے رہیں گے بس اب تو ایک ای پرارتھنا ہے اس کو سویکار کر لو مہاراج موسیقی موسیقی